بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میندے سب خیر خریر سے ہوں گے میں ہوں آپ کے ساتھ فیملی کوکنگ اسٹائل سے آج میں آپ کے ساتھ چنے کی دال کا پلاو کی ریسپی شیئر کروں گی آپ نے اگر یہ پلاو پہلے کبھی نہیں بنایا تو پھر آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اتنا مذہدار یہ پلاو بنتا ہے اور آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ پلاو میں کون سے مسالے ایڈ کرنے چاہیے کون سے نہیں کرنے چاہیے ذائقے کے ساتھ ساتھ اگر کھانا دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوتا ہے تو پھر بچے بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں اس ریسپی کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سستی ریسپی ہے اور بہت ایزی ریسپی ہے سب آرام سے اپنے گھروں میں بنا سکتے ہیں جنہیں بھی میرے سبسکرائبر ہیں میری ویڈیو کو بھی لائک کرتے ہیں ان سب کا میں اپنے دل سے شکریہ دا کروں گی اور جو سبسکرائبر اب بھی نئے آئے ہیں میرے چینل پر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے میرے ویڈیو کو بھی لائک کیا ہے ان سب کا میں اپنے دل سے شکریہ دا کروں گی اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح سے بہت مزے مزے کی ریسپیز شیئر کرتی رہوں گی تو چلیں جی ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہاں پن لیے میں نے پانسو گرام چابر لیے ہیں اور ان کو بہت اچھی طرح سے میں نے واش کیا ہے واش کرنے کے بعد پانی میں بھگو کے میں نے رکھ دیا تھا اور دال لیے میں نے دھائی سو گرام چنے کی اور اس کو اچھی طرح سے میں نے واش کیا واش کرنے کے بعد اس کو بھی پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا پیاز لی تھی میں نے دو عدد بڑے سائز کی ایک پیاز کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے اور ایک پیاز کو میں نے کٹ کے اس کو میں نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا تھا ٹماٹر لیا ہے میں نے دو عدد دہی لی ہے میں نے دھائی سو گرام ادھرک لسن کا پیسٹ وان ٹیبل سپون آلو لیا ہے میں نے دو عدد بڑے سائز کے اور چار چار پیسز میں ان کو میں نے کٹ لیا تھا لمبائی میں نمک وان ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون دھنیا ہاف ٹی سپون کھڑے مسالے اس میں جائیں گے دو سے تین تیز بار دو بڑی علاچی دس سے بارہ سابت کالی مرچی پانچ عدد لونگے جائیں گے دارچینی کے سٹک تین عدد ہاف ٹی سپون کالا زیرہ ہاف ٹی سپون سفید زیرہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر لیے میں نے کڑا ہی آئلوں گی میں ون کپ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو ہم اس میں شامل کر دوں گی پیاز پیازوں کو بس ہم سوتے کریں گے پیاز ہمارے سوتے ہو چکے ہیں تو ہمیں سمیل کروں گے درک لسن کا پیسٹ موسیقی 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 ہم اس میں ایڈ کروں گی سکھڑے مسائلیں ہم اس میں ایڈ کریں گے گرین مرچی چوب کی ہوئی گرین مرچی لئے ہم نے آٹھتر ہم اس میں گرین مرچی ہی ایڈ کریں گے لال مرچی پاورڈر نہیں ڈالیں گے بلکل بھی کیونکہ وہ جو پلاو بنتا ہے دیگی پلاو کہلاتا ہے وہ بھی بہت مزیدار بنتا ہے پلاو اور اس کی ریسپی بھی انشاءاللہ بہت جلتی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہم اس میں ایڈ کر دوں گے پیسے ہوئے مسائلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی یہ پلاو بہت مزیدار بنتا ہے اور اگر آپ نے ایک دفعہ آپ نے یہ پلاو گھر والوں کو بنا کے کھلایا تو وہ بہت مزیدار بنتا ہے دوبار آپ سے کرمیش کریں گے کیونکہ یہ اتنا زیادہ مزیدار ہوتا ہے اب اس میں اٹ کروں گی ٹماٹر اور ساتھ اس میں اٹ کروں گی میں دہی موسیقی موسیقی دہی کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو آپ اس میں اٹھ کروں گی چاول اگر آپ سیلا چاول پکائیں تو آپ کم سو کم اس کو دو گھنٹے کے لیے ضرور پانی میں بھگو کے رکھیں اب ہم اس میں اٹھ کریں گے چنے کی دال چنے کی دال کو ہم نے 50% گویل کیا ہے 50% یہ کوک ہو چکی ہے چنے کی دال کا پلاو جب بھی بنائیں تو 50% علیدہ سے کوک کر لینی چاہیے اس سے چاولوں کا پھر کلر بہت خوبصورت آتا ہے کھانا ہمیشہ مزے دار ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہونا چاہیے ہم اس میں اٹھ کروں گی پانی پانی کا میں ہمیشہ سے بتاتی ہوں کیونکہ جب بھی آپ سیلا چاول اگر لے رہے ہیں تو آپ کو ہمیشہ ڈبل پانی اس میں ڈالنا ہوتا ہے تو میں بھی آپ اس میں جتنے میں نے چاول لی ہیں اس سے ڈبل پانی اس میں اٹھ کروں گی ہم اس میں اٹھ کروں گی گریئن مرچی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور ہمارے دم کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں دم پہ لگانے سے پہلے میں اس میں اٹھ کروں گی فرائی کی ہوئی پیاس اس کا فلیور ماشاءاللہ بہت اچھا آئے گا فلاو میں اور آلو کو بھی میں نے بویل کر لیا تھا چاولوں کو میں دم پہ لگا دوں گی چاولوں کو دم پہ لگائے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی پلاو ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور اتنا پیارا کلر آپ نے میری ریسپی سے ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ کو اگر یہ پلاو کی ریسپی ہچی لگی ہے دیمی ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے جہاں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح سے بہت مزے مزے کی ریسپیز شیئر کرتی رہوں گی اپنا بہت خیال رکھا کریں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ